خاندان کے بزرگ ایک رحمت جنت کا راستہ ہے ابن عمرو رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں پائی جانے والی بزرگ آبادی جن کا شمار 65 سال کی عمر سے ہوتا ہے ان کی تعداد 4 فیصد ہے اقوام متحدہ کے مطابق سن 2045 تک یہ بزرگ آبادی 7 فیصد کی سطح پر پہنچ جائے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں بزرگ افراد کی آبادی چار کرون ہو جائے گی پاکستان کی بزرگ مشترکہ خاندانوں پر انحصار کرتے ہیں ان مشترکہ خاندانوں میں بزرگ افراد کو اپنے ہی خاندان کی ذریعے مالیاتی مدد، صحت کی دیکھوال اور جذباتی سہارا ملتا ہے کچھ حناسیر جیسا کہ متوقع عمر میں اضافہ، حجرت اور شہرکاری کی وجہ سے مشترکہ خاندانوں میں کم دریعہ رہی ہے معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ نوجوان اکیلے رہنے پر مجبور ہیں مشترکہ خاندانوں میں بھی کمی آ رہی ہے اگر حکومت بزرگ افراد کے لیے بہتر اقدامات اور پالیسیز نہیں بناتی تو مامر افراد زیادہ غربت کا شکار ہو سکتے ہیں بزرگ افراد کے لیے سوشل سیکیورٹی، ہیلتھ انشورنس اور تنہا رہنے والے بزرگوں کے لیے ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے معامر افراد میں الزیمیرز اور پارکنسز اور ہڈیوں کی بیماریاں عام ہیں اور ان کے علاج کے لیے خاص ادارہ بنانے کی بھی ضرورت ہے بڑے لوگوں کو اکیلے رہنے اور تنہائی کا شکار ہو جانے کی بجائے ان کے لیے بہترین ادارے بنانا بہت ضروری ہے پاکستان کے صدر نے حال ہی میں ایک آرڈیننز جاری کیا جس کے مطابق کوئی بھی شخص والدین کو گھر سے نہیں نکال سکے گا چاہے وہ گھر ان کے بہن بھائیوں یا اولاد ہی کے نام پر کیوں نہ ہو پیرنٹل پروٹیکشن آرڈیننز دو ہزار اکیس کی مطابق جرم ثاوت ہونے کی صورت میں ماں باپ کو گھر سے بے دخل کرنے والے افراد کو ایک سال قید یا جرمانے یا پھر دونوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے قانون کے مطابق اگر گھر والدین کے نام پر ہو تو وہ اولاد کو گھر سے نکال سکتے ہیں والدین کی طرف سے گھر خالی کرنے کا نوٹس ملنے کے باوجود اگر بچے گھر خالی نہیں کرتے تو انہیں ایک ماں کیر یا جرمانہ یا دونوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس حوالے سے ڈسٹرٹ مجسٹریٹ کو کارروائی کرنے کی اختیارات بھی دیے گئے ہیں اس زمن میں ہمیں بزرگ افراد کے لیے بنائے گئے اداروں کے متعلق شکوک و شبہات کو دور کرنے کی بھی ضرورت ہے اس کے علاوہ نوجوانوں میں بزرگوں کے حوالے سے اخلاقی تربیت اور ان کے مسائل کے متعلق بنیادی معلومات کی آگاہی دینا بھی انتہائی اہم ہے والدین بالخصوص بزرگ والدین کی خدمت کے اور بھی بہت سارے پہلوں ہیں جنہیں ملحوظ قادر رکھنا ضروری ہے